بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اللہ کے کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل اپنا کرم اور اپنی مربانیاں بنائے رکھے اور ہم بھی اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کا اسی طرح سے شکر ادا کرتے رہے ہیں آمین سم آمین چلیے اسی خوبصورت دعا کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جرنی جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل چکا ہوگا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں آج کا یہ ٹرپ بہت ہی ونڈر فول ہونے والا ہے پھر آپ رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ ٹل اینڈ تک آپ کو ہماری گاڑی بہت ہی فاس سپیڈ کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم اسی فاس سپیڈ کے ساتھ اس ہیلی ایریوے جا رہے ہیں ہم لوگ بالکل نارمل سپیڈ سے جا رہے ہیں لیکن آپ کو میں یہ کلپ جو ہے تھوڑا فاسٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس ایریے کا زیادہ سے زیادہ ویو آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں اگر اس کو میں نارمل سپیڈ پر رکھتی تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جاتی اور آج ہم جا رہے ہیں ڈاوڈیل ڈاوڈیل یوکے کی بہت ہی خوبصورے جگہ ہے جہاں پہ اتنی زیادہ ناشرل بیوٹی ہے آپ خود دیکھئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا یہاں پہ میں اپنی پوری کوشش کر رہی تھی ہات ائر بالونز کو کپچر کرنے کے لیے اور آپ مجھے بتائیے گا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوئی ہے نہیں ہوئی موسیقی 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 اور ابھی ہم یہاں پہ پہنچ آئے ہیں اس کے کار پارک میں ماشاءاللہ سے اس کا کار پارک کافی بڑا ہے اور ہمیں آسانی سے جگہ مل گئی ہے اس لیے ہم لوگ گئے بھی تھوڑے سے لیٹ ہیں تو میبی اس لیے بھی ہمیں آسانی سے جگہ مل گئی ہے اس کے کار پارک کے ساتھ ساتھ یہ لیک چل رہی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ویو ہے اس ساری جگہ کا اس کے انٹرنس میں ہی اتنے خوبصورت خوبصورت ویو ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے یہاں سے کبھی نہیں جائے وہ پتہ ہے کہ جہاں کئی بھی نیچرل بیوٹی ہو انسان کا دل ایٹومیٹکلی وہاں پہ ویسے ہی لگ جاتا ہے ہم لوگ ایکشلی تھوڑے لیٹ آئے ہیں اگر آپ لوگوں کو آنا ہے تو پورے دن کے لیے آئیے گا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پھر آپ اس کو بہت اچھے سے ایکسپلور کر سکیں گے اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ اس کے لیے پورا ایک دن بھی کم ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ مارننگ میں آ جائیں اور تل شام دک رہیں ایک اور امپارنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی انٹری جو ہے وہ سیون تھرٹی تک ہے لائک سیون تھرٹی پی ایم تک اگر آپ اس کے بعد آتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ انٹر نہیں ہو سکیں گے لیکن کہ آج کل یکیمہ ہولیجز بھی ہیں تو آپ بچوں کو یہاں پہ لے کے لازمی جائیے گا یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی جگہ ہے بچے بہت انجوائے کریں گے یہاں پہ ابھی ہم یہاں پہ پی کرنے لگے ہیں کار پارکنگ کے لیے اس کے کار پارک کے جو چارجز ہیں وہ 3.50 فر 4 آورز کے لیے ہیں اگر آپ کو 4 آورز سے زیادہ کسٹے کرنا ہوگا تو 5 پارکنگ پی کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ کو اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے بورڈ ڈیفرنٹ جگہوں پہ نظر آئیں گے جہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انفرمیشن مینشن کی گئی ہیں کے علاوہ اس کے کار پارک میں جو ہے وہ ایک کینٹین بھی ہے جہاں سے آپ سنیک وغیرہ بائے کر سکتے ہیں اور اسی کینٹین کے سامنے واشرومز بھی موجود ہیں اور آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ فری نہیں ہیں 20 پی چارجز ہیں اس کے ہم لوگ کا پلان اچانک ہی بنا اور ہم لوگ چل پڑے ہم لوگ پہنچے ہوں گے آباؤٹ سکس تھرٹی پہ اور ہم لوگ اس کو اتنا اکسپلور نہیں کر سکے جتنا کر سکتے تھے اگر جلدی آ جاتے تو زیادہ اکسپلور کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی ہسٹری شیئر کرتی چلوں یہ جو جگہ ہے اس کو ڈرڈیل ویلی کہتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی انفرمیشن یہاں لکھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی انفرمیشن یہ آگے بھی لکھی ہوئی ہے اور فشنگ یہاں پہ پرائیویٹ ہی الاؤ ہے اگر آپ یہاں کے پرائیویٹ ممبر ہیں تو آپ فشنگ کر سکتے ہو آدھر وائز آپ فشنگ نہیں کر سکتے ہیں اگر اس ٹائب کی ریسٹرکشن نہ ہوتی تو ہر دوسرا بندہ یہاں پہ آپ کو فشنگ کرتا وہ نظر آتا کیا بناوگی جب سے میں نے یوٹیوب پہ ولاؤگنگ سٹارٹ کی ہے تو میری سسٹر کے بچے کبھی کبھی ماما کا فون ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور کچھ کچھ کپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ان سے پوچھو کہ کیا بناوگے ہو یا کیا کروگے تو وہ کہتے ہیں ہم بنائیں گے ایک ولاؤگ ابھی ہم سب نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پانی میں رکھے ہیں اور پانی ماشاءاللہ سے بہت ہی صاف ہے لیکن بہت ہی تھنڈا ہے ماشاءاللہ سے یہ جگہ اتنی پر سکون ہے کہ میں اپنے ورڈز میں اس کو اکسپلین نہیں کر سکتی کبھی کبھی زندگی میں بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری فیلنگ ایسی ہی ہوتی ہیں جن کو آپ اپنے ورڈز میں اکسپلین نہیں کر سکتے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ میری اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے اور مارشال ایسے میری سسٹر کے یہ دو بچے جو ہیں نا وہ پوری طرح سے اس جگہ کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہم لوگ ابھی بریچ کے اس سائٹ پہ ہیں اور یہ دونوں جو ہیں یہ بریچ کے دوسری سائٹ پہ جا چکے ہیں اور یہ جو ہمارا چھوٹا سا منکی ہے یہ جگہ ٹھین نہیں رہا تو اس کے پیچھے پیچھے مجھے جانا پڑ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو ڈینجر کا نہیں پتا ہوتا تو اس لیے بی کیرفول ہونا پڑتا ہے ان کے ساتھ اور پھر یہ جگہ بھی تھوڑی سی اس ٹائپ کی ہے تو ان کے ساتھ تھوڑا سا اور بی کیرفول ہونا پڑے گا ابھی ہمیں یہاں پہ اس بوڑ پہ یہ انفرمیشن دی جا رہی ہے کہ جن لوگ کے پاس اپنے پیٹ ہیں آپ نے ان کو اپنے پنے کنٹرول میں رکھنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کسی قسم کی فائر لگانے کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ بار بی کیو بھی نہیں کر سکتے ہو اس بوڑ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ دف ڈیل کی جو ساری منٹینس ہے اور اس کی خوبصورتی کو منٹین کرنے کے لیے بہت سائون ہڈرڈ ان فیفٹی پونن ان کے پر ویک لگتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی گاربیج ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ گھر لے کے جانا ہوگا اور ویسے بھی ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں اور کسی بھی جگہ آ جائیں اس کی صفائی کا خیال ہمیں خود رکھنا چاہیے اور اتنی خوبصورت جگہوں پہ اگر ہم گن ڈال کے آ جاتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ جگہ ہمیں کبھی خوبصورت نہیں ملیں گی اس لئے ہم سب کو اور آپ سب کو مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں اس جگہ کی خوبصورتی کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی نے یہ ساری خوبصورت جگہیں ہمارے لئے بنائی ہیں اور ہمارے انجوائی کرنے کے لئے بنائی ہیں اور یہ ساری جگہ یہ ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز کے لئے ہیں صرف ہم لوگ نے نہیں استعمال کرنی ان لوگوں نے بھی استعمال کرنی ہے اور ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر چیز کو محفوظ رکھیں صرف رکھیں اپنی آئندہ آنے والی جنریشنز کے لئے اور ہماری سوچ صرف اپنے دکھ نہیں ہونی چاہیے ہماری سوچ اپنی آئندہ آنے والی جنریشنز کے لئے ہونی چاہیے ہمیں ایک چھوٹی سی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی سوچ بھی بدلیں اور اسی طرح سے دوسروں کی سوچ بھی بدلنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی سی بات کسی دوسرے کے دل پہ اثر کر جائے کہ علاوہ ماشاءاللہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ویلی کا ویو بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ جگہ اتنی پیس فول اور کام ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئیں اور انجوائے کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا موسیقی 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 یہاں پہ یہ دیکھیں جی کہ کسی کا جوتا جو ہے بھہ کے جا رہا ہے میں نے سوچا کہ یہ سین بھی آپ کے لئے کپچر کر لیتی ہوں اور ابھی میں جا رہی ہوں یہ جوتے کو باہر نکال کے رکھنے کے لئے تو دیکھتے ہیں کہ میں کامیاب ہوتی ہوں یا نہیں ہوتی اور اس سین کو میں کپچر نہیں کر سکی کیونکہ سارے بہت آگے جا چکے تھے اور میں بیک پہ اکیلی تھی جوتے کو منی نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور آئی تینک جوتا اس فیملی کا ہے ماشاءاللہ سے ابھی یہاں پہ آپ اس کا ویو چیک کریں کتنا خوبصورت ویو ہے اس فیلی کا ابھی ہم چلتے ہیں آگے آگے اور ابھی یہاں پہ اس کا جو سب سے مین پوائنٹ ہے اور جو سب سے خوبصورت پوائنٹ ہے وہ آگیا ہے تو آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس کو انجوائی کیجئے گا دیکھیں میری سسٹر کی بیٹی جو ہے اپنی چھوٹی سسٹر کو اٹھاک کے سٹونز کو کراس کر رہی تھی اور ہم لوگ یہاں پہ ڈر گئے اس نے فون سے سٹاپ کیا اور واپس بلائیا کیونکہ یہاں پہ سٹونز ہیں اور سٹونز کچھ سپری سے ہیں اس لئے بچوں کو یہاں پہ بار بار گائیڈ کرنا پڑ رہا ہے موسیقی جیسے یہ پانی یہاں سے گزر رہا ہے ایسے ہی میں یہاں سے گزر رہی ہوں لیکن میں پانی کے اندر سے نہیں یہاں کے آئیکونک سٹپنگ سٹونز سے گزر رہی ہوں اور پہلے دور سے دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے کراس کروں گی لیکن جب میں ان پہ چلی تو میں نے بہت جلدی سے ان کو کراس کر لیا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایکسپیرنس تھا ان کو کراس کرنے کا اس پوائنٹ کو آپ دوڈیل کا سب سے فیموس پوائنٹ کہہ سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو اس کا سارا ویو دکھاتی ہوں اور آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت بھی ہوئے اس کا فیملیز آتی ہیں اور اس پوائنٹ پہ آکے رک جاتی ہیں پکنک کرتی ہیں انجوائے کرتے ہیں اور جب ہم بھی اس پوائنٹ پہ پہنچے تو ہم نے بھی سب سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ اسی پوائنٹ پہ سپینڈ کیا یہاں پہ میرے برادر ان لا جو ہیں وہ اپنی سب سے چھوٹی والی بیٹی کے پانی کے اندر رکھاوا ہے اور اس کو بھی انجوائے کرا رہے ہیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے دو پوش شیئرز جو ہیں وہ ان سٹرونز کے اوپر سے کروس کی کیونکہ ہمارے ساتھ دو چھوٹے بچے ہیں اور ہم لوگوں کو آگے جانا ہے اور ان کے بغیر تو ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو تو آپ کو بہت سارے وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو تھوڑے آپ کو impossible لگتے ہیں اور ویسے بھی زندگی میں کوئی بھی چیز impossible اور ناممکن نہیں ہے اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کر گزرتے ہیں اسے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ word impossible اور ناممکن کے اندر ہی possible اور ممکن ہے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز impossible ہے اور ناممکن ہے ارادے مضبوط ہونے چاہیے پھر تو کچھ بھی ممکن ہے ابھی آپ اس ویڈیو کلیپ کو ذرا گھوڑ سے دیکھئے گا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ لوگ پیچھے کیوں جا رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ آگئی تو آپ مجھ سے لازمی شیئر کیجئے ابھی ایک اور مشکل کام ہم نے یہاں پہ کیا ہے اس وال سے ہم لوگوں نے پوششیئر دوسری سائٹ پہ لے کے گئے اور یہاں پہ دور ہے لیکن دور لاک ہے اور ہم لوگوں کو آگے جانا ہے اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سو پوششیئر کو جمپے لگوانی پڑی اور ماشاءاللہ سے اس سائٹ کا بیویو بہت خوبصورت اور بہت اچھا ہے ہم لوگوں کو یہاں سے بچوں کے ساتھ آگے جانا ہے یہ نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے پر چلتے ہی جا رہے ہیں میری بھی یہاں پہ یہ پہلی دفعہ ہے میں اس سے پہلے کبھی بھی یہاں پہ نہیں آئی انشاءاللہ سے یہ اتنی خوبصوری جگہ ہے انشاءاللہ سے اس جگہ کا میں دوبارہ وزٹ لازمی کروں گی اس ائر نہیں کر سکی تو نیکسٹ ائر لازمی کروں گی اور مجھے اس پوری جگہ کو پورا ایکسپلور کرنا ہے اور مجھے اس ٹائپ کے ایڈونچر بہت ہی اچھے لگتے ہیں آئی نو ابھی بیٹا بہت چھوٹا ہے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں پوری خوبصورت ویلی کے ویو کو کپچر کر رہی ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ایک فلاگر ہوں تو مجھے ان ساری چیزوں کو کرنا پڑتا ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ سب کے لئے کر رہی ہوں تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں لگتا اس پوری ویلی کے اندر دکس آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی ہاں میں میری سسٹر کی بیٹی نے خود کھا رہی تھی اور ان کو بھی دینا سٹارٹ کر دیے اور کل ایچ پہ چلے جاتی ہے اس کو بالکل فکر نہیں ہوتی کہ آگے دینجر ہے اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ پانی کتنا گہرا ہے لیکن مجھے پانی کافی ڈیپ لگ رہا ہے بار بار بولنا پڑ رہا تھا کہ نہیں پیچھے آئیں پیچھے آئیں ایک ہی دکھ تھی جو میں سلسل کھا رہی تھی باقی دکس نے کرپس چکھے بھی نہیں تو ہم یہی سوچے تھے کہ یہ دکھ تھوڑی چسکوری ٹائپ کی ہے یہ پاکستانی سٹائل کی دکھ ہے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور دکھ آگے اور اس نے بھی کرپس کھانا شروع کر دی اور باقی کسی دکھ سے کرپس نہیں چکھے ہم لوگ آپس میں اس بات پہ اتنا ہسے کہ یہ دونوں دکھ جو ہیں پاکستانیوں کی طرح بہت چسکوری ہیں اور اب بھی ہم چلنے لگے ہیں آگے اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ ہائیکنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے بچے جب کچھ نیا کر رہے ہوں تو ان کو کریچ کرنا چاہیے اینا کہ ان کو سٹاپ کر دینا چاہیے یا ان کو ڈرا دینا چاہیے گر جاؤ گے گر جاؤ گے آپ help کریں ان کے اور ان کو آگے لے کر جائیں اور ابھی مارشاللہ سے بچے یہاں پہ بہت اوپر تک جا چکے ہیں اور ابھی میں بھی جا رہی ہوں اوپر ان کو میں جا رہی ہوں اوپر ان کو help کروں کہ کیسے اترنا ہے نیچے اور مارشاللہ سے بچوں کے اندر اتنی excitement تھی کہ ایک دفعہ ان کو میں نیچے اتار کر لائی ابھی وہ پھر واپس اوپر جا رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہاں سے چل رہے ہیں آگے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ دکس کی ایک پوری فوج چل رہی ہے اور مارشاللہ سے بہت ہی پیاری ویلی ہے سارے نیچر رسورسز ہیں آپ کو اس کے ویو سے ہی پتہ چل رہا ہے یہاں پہ ابھی میں آپ کو ایک بہت ہی انٹریسنگ چیز دکھانے لگی ہوں یہاں پہ پتھان فرنڈز کا ایک گروپ بیٹا ہوا ہے ان میں سے ایک جو دوست ہے وہ درخ کے اوپر چڑھ کے گانا گا رہا ہے اور باقی جو ہیں وہ نیچے بیٹھ کے ٹرم بجا رہے ہیں بھی سسٹر کی بیٹی بھی ان سے پرمیشن لے کے کہتی ہے کیسے بجتا ہے مجھے بھی بتائیں مجھے ان کی لائف انجوائے کرنے کا یہ ویب بہت ہی اچھا لگا ایسے ہی زندہ لوگ زندگی میں رنگ بھڑتے ہیں اور ابھی ہم یہاں سے چلنے لگے ہیں آگے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے ابھی ہم چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں بیٹھ میں جتنے بھی پوائنٹ ایسے آ رہے ہیں جہاں پہ بچے ہی زیری پانی میں جا سکتے ہیں تو بچے وہاں جاتے ہیں اور انجوائے کرتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ میرے بیٹے صاحب جو ہے وہ آوازیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں یہاں پہ بچے پھر سے پانی میں جا رہے ہیں اور یہ چھوٹا والا جو پیس ہے نا یہ کہتا ہے جہاں بڑے جائیں گے میں نے بھی وہیں جانا ہے ماشاءاللہ سے اتنی بریو ہے کسی بھی چیز سے ڈرتی نہیں ہے یہ ہم اس کے لئے تھوڑے زیادہ فکر مند ہوتے رہتے ہیں یہ دیکھیں پانی میں ایک چھوٹی سی بیبی ڈک جا رہی ہے اتنے مزے سے فلوٹنگ کرتی جا رہی ہے اور ابھی ہم یہاں سے اوپر جا رہے ہیں اور یہ راہ سا دھوڑا سا پتھریلا ہے اور ہماری پوش شر جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی ہیں اور ہم لوگوں نے ریسائیڈ کیا ہے کہ چھوٹے دونوں بچے جہاں وہ نیچے چھوڑیں گے بردن اللہ کے پاس اور ہم باقی سب جا رہے ہیں اس کے ٹاپ پہ تو آپ رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ اور یہاں پہ ہم جب آگے آئے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو بہت ساری سٹیپس ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی کوئی انڈنگ ہے ہی نہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈ تک تو جانا ہی ہے جا کے آگے جا کے دیکھیں کہ آخر انڈ پہ ہے کیا یہاں پہ سٹیئرز اتنی زیادہ ہیں کہ میرا تو سانس ہی پھول رہا ہے یہ والی جو جگہ ہے سٹیئرز کی یہاں پہ ایسے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ اتنی گہری کھائی ہے کہ نیچے کچھ بھی نظر نہیں آرہا لیکن یہ سٹیئرز بھی کافی بڑی ہیں اور اس کے سٹیپس بھی کافی بڑے ہیں تو ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کا انرجی لیول اتنا اچھا ہے کہ وہ بس دیکھ ہی نیرے اوپر چڑھتے جا رہے اور بھاگتے ہوئے چڑھتے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے چڑھنا تھوڑا سا ہارڈ ہے بکہ ہم لوگ اتنے ایکٹیب بھی نہیں ہیں اور اتنا ایکسرسائز بگرہ بھی نہیں کرتے اور مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ آج یہ سٹیئرز ختم ہی نہیں ہونی اور میں آگے دیکھی جا رہی ہوں اور مجھے سٹیئرز کی کوئی انڈنگ نظر نہیں آ رہی یہ ہی سوچی تھی کہ پتہ نہیں یہ کب انڈ ہوں گی اور کب ہم اوپر جائیں گے اور دیکھیں کہ اس سے اوپر بھی کچھ ہے اور ایک بڑی بات کہ ہم لوگ اپنے ساتھ پانی کی ایک باٹل بھی نہیں رکھ سکے راس کے ساتھ ابھی اتنا بڑا حال ہو رہا ہے فائللی فائللی ہم اس کے ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں اور میں آپ کو اپنی خوشی کا اندازہ نہیں بتا سکتی اور ہم لوگ اتنے نیجے سے چل کے اوپر آئے کہ اس ٹرائب کا یہ میری لائف کا پہلا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ آکے بچے جو ہے وہ پیک پہ جا چکے ہیں اور یہ اس کا سب سے اوپر ٹاپ کا ایڈیا ہے اور اتنا خوبصورت ویو ہے اس وائلی کا یہاں سے بھی اور یہاں پہ ایک اور راستہ مجھے بھی نظر آیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے یہ اور اوپر بھی جا سکتے ہیں ابھی ہم لوگ آگے جو ہے وہ بالکل نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی ہاں پہ شام ہونے والی ہے اور ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ڈار کھونے سے پہلے پہلے ہم لوگوں کو نیچے جانا ہے ساتھ میں چھوٹے بچے ہیں تو احتیاط بہت ہی ضروری ہے اب مارشاللہ سے اس پوری جگہ کا ویو چیک کریں میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اتنی ٹاپ پہ جب آپ بولتے ہیں تو وہ جو آواز ایکو کر کے آتی ہے اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے اور اس جگہ پہ ہم جو کچھ بھی بور رہے تھے آواز ایکو کر کے ہماری طرف آ رہی ہے ہم لوگ تھوڑی دیری یہاں پہ رکے اور ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا کہ ابھی واپس چلتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ بلکل تھوڑی دیری رکے تھوڑی دیر ہم لوگوں نے بیٹھ کے رش کیا اور اس کے علاوہ بچوں کی پکچرز لیں اور پھر ہم لوگ واپس چل پڑے ہیں یہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی شرک کرتی ہوں دیکھیں اللہ تعالی کی جو نیچر ہے وہ کہیں نہ کہیں نیچر کی ہر چیز آپ کو خود بتاتی ہے اور نیچر کی ہر چیز اللہ تعالی کے ہونے کی گوائی خود بخود دیتی ہے اللہ تعالی جو ہے وہ کیا نہیں کر سکتے یہ ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے اللہ تعالی نے جو بھی چیز بنائی کیوں بنائی اس کا کیا پرپرد ہے یہ ساری چیزیں ہماری سوچ سے بالاتر ہیں اینیویز ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں واپسی کی طرف اور ہوفیلی ہم لوگ بھول جلدی نیچے پہنچ جائیں گے اور واپسی کے راستے کا بلکل پتہ ہی نہیں چلا اور ابھی ہم لوگ پہنچ رہے ہیں نیچے اور واپس جب پہنچے تو لوگ بہت ہی کم تھے ہم لوگ پہنچ رہے ہیں نیچے اور یہاں پہ ابھی لوگ جو ہیں وہ کافی کم ہو چکے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور دکھاتی ہوئے دیکھیں یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے جہاں پہ ابھی بھی لوگ اوپر جا رہے ہیں اور آر ریڈی دو تین لوگ مجھے اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں آئی تینک سو کہ جو لوگ اس ٹائم اوپر جا رہے ہیں وہ شاید اوپر جا کے اس ٹائم پہ کمپنگ کریں گے اور میں بھی ان لوگ کا اس خوبصور سی جگہ پہ سلیپ آور کرنے کا پلان ہو اور جاتے ہوئے میں نے بہت سارے لوگ کے پاس کمپنگ کا سمان دیکھا تھا اور آئی تینک سو کہ آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں سلیپ آور کر سکتے ہیں اور میں اس چیز کے بارے میں بلکل بھی میک شور نہیں ہوں اور ابھی ہاں پہ لوگ کافی کم ہو چکے ہیں اور لوگوں نے اپنی گھاڑیاں بہت آگے تک لائی ہوئی ہیں ابھی ہمیں جانے کا دل جو ہے وہ بلکل نہیں کر رہا لیکن جانا تو ہے اتنی خوبصور جگہ کو چھوڑنے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا یہی کرتا ہے کہ اگر تھوار ٹائم اور ہوتا تو یہاں پہ تھوار اور ٹائم سپینڈ کیا جاتا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر کبھی آئیں گے اور زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے فون کی بیٹری نے بھی جواب دے دیا ہے تو واپسی کے تھوڑے بہت کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر دیجئے گا کہ علاوہ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیا کریں کہ کیا اچھا لگا کیا بڑا لگا اور میں کیسے امپروف کر سکتی ہوں اور اس کے علاوہ آپ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور یہاں پہ بھی میں آپ کے ساتھ کچھ کلپ شیئر کر رہی ہوں اور ابھی ہم انجوائے کریں گے اپنا کھانا اور آج تو مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے بھی آنا ہے تو موش ویلکم اور ایک بہت ہی امپورٹن بات آپ سب سے کرنی ہے سپورٹ اور آپ کا پیار میرے لیے بہت ہی امپورٹن ہے کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگ اگر ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم لوگ آگے کیسے بڑھیں گے اور آپ سب لوگوں کی سپورٹ ہمارے لیے ایک موٹیویشن کی حصیت رکھتی ہے آپ لوگ اسی طرح سے مجھے اپنا پیار دیتے رہیں سپورٹ کرتے رہیں میں آپ کے ساتھ نئے نئے ویڈیوز اور نئے نئے ریسپی اور نئے نئے ولوگ شیئر کرتی رہوں گی اس کے علاوہ میرے چینلن پر نیو آنو والوں کو میں موش ویلکم کرتی ہوں اور پرانے فرنس کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ اتنی سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ اور پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈ اور فیملیز کے ساتھ اور بیل کا بٹل لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میڈی آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں عباد رہیں جہاں بھی رہیں اور اس دعا کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ مجھے دے اجازت اللہ حافظ